نحمدہو نسلی اللہ رسولہ الكریم عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادت چینل کی جانب سے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار پچھلی ویڈیو میں سوئی گیس والی بات بیچ میں رہ گئی اور لیاقت سماسہ کا سوال بھی سو آج پہلے میں یہ اصل بات سوئی گیس والی باہن سے شروع کرتا ہوں آج کل پاکستان میں سردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے مزید یہ کہ بجلی مہنگی ہونے کے سبب اکثر گھروں میں سوئی گیس ہیٹر استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے لیکن پھر بھی کبھی کبار سوئی گیس ہیٹر کی وجہ سے ہلاکتیں ہو جاتی ہیں اگر ہم اپنے آپ کی تھوڑی سی تربیت کر لیں تو ہلاکتوں سے بچا جا سکتا ہے سوئی گیس سے موت کیوں واقع ہوتی ہے یہ جاننے سے پہلے سوئی گیس کی کیمسٹری تھوڑی سمجھ لیں آپ میں سے اکثر اس کیمسٹری سے واقف ہوں گے لیکن اچھی بات دہرا لینے میں کوئی مزائقہ نہیں سوئی گیس زیادہ تر میتھین پر مشتمل ہوتی ہے جس کا فارمولہ سی ایچ فور ہے یعنی گیس کے ایک مالیکیول میں کاربن کا ایک آئٹم اور ہائیڈروجن کے چار آئٹم ہوتے ہیں جب ہم گیس کو جلاتے ہیں تو گیس کا ایک مالیکیول آکسیجن کے دو مالیکیولوں کے ساتھ مل کر کاربن ڈائیک سائیڈ کا ایک مالیکیول اور پانی کے دو مالیکیول بنا دیتا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ یعنی سی او ٹو جس میں ایک ایٹم کاربن کا اور دو ایٹم آکسیجن کے ہوتے ہیں اگر آپ کا کمرہ مکمل بند نہیں ہے اور اس میں ہوا کے آنے کے لیے اور گرم ہوا کے باہر جانے کے لیے رستہ موجود ہے تو آپ کے کمرے میں ہوا سرکولیٹ ہوتی رہے گی اور آکسیجن کی کمی نہیں ہوگی لیکن اگر کمرہ بند ہے تو کمرے میں موجود آکسیجن آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی ہیٹر جال رہا ہے کاربن کو آکسیجن نہیں مل رہی تو کاربن کا ایٹم ہوا میں موجود کاربن ڈائی اکسائیڈ سے آکسیجن کا ایک ایٹم توڑ لے گا تو سی او ٹو سی او بن جائے گی اور آکسیجن کا ٹوٹا ہوا ایٹم کاربن کے ایٹم کے ساتھ مل کر سی او کا ایک اور مالیکول بنا دے گا اس طرح کمرے میں سی او یعنی کاربن مانو اکسائیڈ تیزی سے بننا شروع ہو جائے گی کاربن مانو اکسائیڈ سانس کے ذریعے پھپڑوں میں جا کر کیا کرے گی اس کو آپ نے غور سے سننا ہے ہمارے خون میں موجود ہیموگلوبن کو آپ اسفانج سے تشبیح دے سکتے ہیں اسفانج جب خوشک ہو تو پانی چوس لیتا ہے اور دبائیں تو پانی چھوڑ دیتا ہے ہیموگلوبن بھی بائینے ہی پھپڑوں میں سے آکسیجن جذب کرتا ہے اور ہمارے تمام سیلز میں جا کر چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے کاربن ڈائی اکسائیڈ اٹھاتا ہے اور واپس پھپڑوں میں چھوڑ دیتا ہے یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے کاربن مانو اکسائیڈ جب ہمارے پھپڑوں میں جاتی ہے تو یہ ہیموگلوبن کے ساتھ مل کر ایک مرقب بناتی ہے جسے کارباکسی ہیموگلوبن کہتے ہیں اس مرقب میں اسفانج والی صلاحیت نہیں ہوتی اور یہ آکسیجن جذب نہیں کر سکتا نتیجہ تن ہمارے آزا کو آکسیجن پہنچنا کم ہونے لگتی ہے خون میں کارباکسی ہیموگلوبن بننا انتہائی خطرناک ہوتا ہے اس کی مقدار جب ایک خاص لیول سے زیادہ ہونے لگتی ہے تو ہمارا نروس سسٹم پیرلائز ہو جاتا ہے اگر تو آپ ہیٹر جلتا چھوڑ کر سو گئے ہیں اور کارباکسی ہیموگلوبن کا لیول بڑھ گیا ہے تو ایک امکان یہ ہے کہ آپ نیند میں ہی کومے میں چلے جائیں گے اس صورت میں موت یقینی ہے دوسرا امکان یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کھل جائے اس صورت میں بھی کارباکسی ہیموگلوبن آپ کے نروس سسٹم کو مفلوج کر چکا ہوگا آپ اٹھ نہیں سکیں گے بلکہ ہل بھی نہیں سکیں گے حتیٰ کہ آپ بول بھی نہیں سکیں گے صرف آپ کا دماغ جاگ رہا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ آپ کی آنکھیں ہل سکیں گی اگر کبھی ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو اپنی انرجی اٹھنے اور باگنے کی کوشش میں ضائع مت کریں بلکہ پورا زور لگا کر چیخنے اور آواز نکالنے کی کوشش کریں اگر تو آپ کی آواز نکل آئی اور ساتھ والے کمرے میں کسی نے سن لی تو آپ بچ جائیں گے ورنہ حسرتناک موت آپ کا مقدر ہو دوستو ان ساری باتوں کا مطلب آپ کو ڈرانا ہرگز نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ اگر یہ تمام باتیں کہ آپ کو اگر یہ تمام باتیں ملوم ہوں تو آپ یقینا ہیٹر جالتا چھوڑ کر سونے کی گلتی نہیں کریں گے ہیٹر جالتا چھوڑ کر مت سویں سردی زیادہ ہو جائے تو موٹی رضائی استعمال کریں اور زیادہ ہو جائے تو رضائی کے ساتھ کمبل جوڑ لیں لیکن ہیٹر ضرور بند کر دیں اگر آپ کو کسی مجبوری کی وجہ سے ہیٹر جالتا چھوڑ کر سونا ضروری ہو تو کمرے میں ائر سرکولیشن کا احتمام کریں کمرے میں تازہ ہوا کے آنے اور گرم ہوا کے نکلنے کا راستہ بنائیں تاکہ کمرے میں آکسیجن کی کمی نہ ہو اور کاربن مانو اکسائیڈ نہ بن سکے یاد رکھیں کاربن مانو اکسائیڈ کا نہ تو کوئی رنگ ہوتا ہے نہ ذائقہ ہے اور نہ ہی کوئی بو ہے یعنی آپ کاربن مانو اکسائیڈ کی موجودگی سے مکمل لا علم رہیں گے دوستو اگر آپ کو مجبورن ہیٹر چلتا چھوڑنا پڑا ہے اور آپ نے ائر سرکولیشن کا بھی مناسب بندوبست کر لیا ہے تو کیا آپ اب محفوظ ہیں میرا جواب ہے نہیں اس صورت میں آپ کو ایک اور پرابلم پیش آ سکتا ہے اور یہ پرابلم صرف پاکستان میں ہی پیش آ سکتا ہے دوستو مجھے لندن آئے ہوئے تقریباً دو ماہ ہو گئے ہیں لیکن ایک لمحے کے لیے بھی نہ تو بجلی نہ پانی اور نہ ہی سوئی گیس بند ہوئی بارشیں ہوتی رہتی ہیں ہوا چلتی رہتی ہے لیکن کچھ بھی بند نہیں ہوتا لیکن ہمارے ملک میں گیس بند ہو جاتی ہے ہیٹر چل رہا ہے آپ سو گئے ہیں گیس بند ہو گئی ہے ہیٹر بجھ جائے گا گیس دوبارہ آئے گی ہیٹر نہیں جلے گا بلکہ گیس کمرے میں لیک ہونا شروع ہو جائے گی دوستو سوئی گیس بھی بے بھو ہوتی ہے لیکن سوئی گیس والوں نے کمال مہربانی کی ہے کہ اس میں بھو والی گیس شامل کر دی ہے گوھر سے کمرے میں گیس بھرے گی تو کسی نہ کسی وقت آپ کی آنکھ کھل جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا گوھر سے سنیں بلکہ ٹھہریں یہاں رکھ کر ایک اور بات سنتے جائیں دوستو کچھ چیزوں کی بھو سے آپ مانوس ہوتے ہیں اور آپ کو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی بھو ہے اور باز بھویں آپ کو کنفیوز کر دیتی ہیں اور آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ کس چیز کی بھو ہے آپ آج ہی سے ایک کام کریں اور روزانہ تھوڑی دیر کے لیے سوئی گیس کی بھو سنگیں تاکہ آپ اس سے مانوس ہو سکیں اور جب بھی کہیں گیس لیک ہو بھو آئے تو آپ کو فوراں پتا چل سکے کہ یہ سوئی گیس کی بھو ہے جیسے ہی آپ کو پتا چلے کہ یہ بھو سوئی گیس کی ہے اور کمرے میں گیس بھر چکی ہے تو دو کام بلکل نہ کریں ایک تو لائٹ مت آون کریں آپ نے دیکھا ہوگا لائٹ بٹن سپارک کرتے ہیں دوسرا کوئی کپڑا پہننے یا اتارنے کی کوشش مت کریں پولی ایسٹر کے کپڑوں میں برکس کونی جسے سٹیٹک الیکٹری سٹی بھی کہتے ہیں پہلا ہو جاتی ہے اور جس سے سپارک ہو سکتا ہے اور سوئی گیس کو آگ لگانے کے لیے اتنا سپارک ہی کافی ہے آپ موبائل کی لائٹ استعمال کر سکتے ہیں اس میں سپارک کا خدشہ کم ہوتا ہے پھر بھی بہتر ہے موبائل بھی آن مت کریں آرام سے اٹھیں اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں کھول دیں کیونکہ اگر آپ تیزی سے چلیں گے تو بھی پولی آسٹر کے کپڑوں میں سپارک ہو سکتا ہے کمرے سے باہر نکل کر موبائل کی لائٹ آن کر لیں اور پھر گیس کا والف بند کر دیں گیس بند کرنے اور کھڑکیاں دروازے اور روشن دان کھولنے کے بعد تقریباً پندرہ منٹ میں کمرے میں گیس کی مقدار انتہائی کم ہو جائے گی جس کے بعد آپ لائٹ ایم گیرا آن کر سکتے ہیں دوستو یہ تمام باتیں احتیاط کے زمرے میں بیان کی گئی ہیں ضروری نہیں ہے آپ کو کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے لیکن اگر کبھی بدقسمتی سے ایسا ہو جائے تو ان احتیاطوں پر عمل کریں سب سے بڑی احتیاط تو یہ ہی ہے کہ ہمیشہ سونے سے پہلے گیس ہیٹر اور تمام گیس کے الات کو بند کر کے سوئیں امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے احترام سے پہلے لیاقت سما صاحب کا سوال فرماتے ہیں پروفیسر صاحب نے صلاحات کے دونوں معنی کو مدگم کر دیا ہے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اکامت بصلاحات کا مطلب اپنی زندگی میں قرآنی احکامات اور اس کی باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے جسے احکامات الہی کی مسلسل پیروی کو ہمیشہ تیار رکھنا ہے جیسے انہوں نے فہشا وال منکر سے روکنے کا کیا ہے تو ان برے کاموں سے رکنا اس وقت ہوگا جب مومنین اکامت بسلات پر مکمل ایمان رکھیں گے مگر اس کا مطلب بھی علماء نے نماز پڑھنا غلط کر رکھا ہے اس لیے اس حکم پر تو عمل ہوتا ہی نہیں ہے دوسرا مطلب سلات کا مسجد میں یا جماعت سے سب مومنین کا مل کر قرآنی الفاظ کی مسلسل پیروی کر کے اسے سمجھنا یاد رکھنا ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے مگر علماء نے تو نماز اور قرآن کو بے سمجھے بھی پڑھنے کو جائز کر دیا ہے جو بالکل غلط ہے جب تک نماز سمجھ کر نہیں پڑھی جائے گی اور قرآن پر عمل نہیں ہوگا تو وہ کیسے قبول ہوگی امید ہے پروفیسر صاحب آئندہ اس بات کی وضاحت کریں گے لیاکت صاحب کا یہ سوال کم اور کومنٹ زیادہ ہے پھر بھی یہاں تک میں سمجھ سکا ہوں لیاکت صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ صلاحات دو قسم کی ہے ایک نظام زندگی ہے اور دوسری انفرادی صلاحات صلاحات قرآن کی ایک جامع اسطلاح ہے اور یقینا یہ ایک پورا نظام زندگی بھی ہے جسے صرف اسلامی حکومت ہی نافذ کر سکتی ہے انفرادی طور پر ہم نظام کا نفاذ نہیں کر سکتے انفرادی طور پر ہم صلاحات صرف ادا کر سکتے ہیں اور یہ صلاحات وقت مقررہ پر فرض ہے جب حکومتی صلاحات اکامت بسلات یا نظام صلاحات قائم ہوگا تو حکومت فہش اور برائیوں سے رکنے کی لوگوں کو صرف ترغیب نہیں دے گی بلکہ ترغیب کے ساتھ ساتھ بزورے قانون بھی رکے گی چونکہ ہمارے ملک میں حقیقتاً اسلامی حکومت قائم نہیں ہے اس لئے ہم صرف لوگوں کو صلاحات کی ترغیب دے سکتے ہیں اور یہ صلاحات انفرادی طور پر یا جماعت کے ساتھ مساجد میں یا گھروں میں ادا کی جائے گی چونکہ انفرادی صلاحات میں کسی کو فہش اور برائی سے بزورے قانون روکنے کا آپشن موجود نہیں ہوتا اس لئے آپ صرف کسی کو ترغیب دے سکتے ہیں چنانچہ ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ لوگوں کو صلاحات کی ترغیب کریں اور برائیوں سے رکنے کی ترغیب دیں کیونکہ برائیوں سے رکنا نماز یا صلاحات کا لازمی جز ہے اگر کوئی برائی سے نہیں رکھتا تو اس کی صلاحات ناقص اور نامکمل رہے گی باقی رہی بات قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی تو اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی قرآن جو کہ ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے اگر اس کو سمجھا نہیں جائے گا تو ہدایت کیسے حاصل ہوگی اس لیے اس کو سمجھ کر پڑھنا انتہائی ضروری ہے تو دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن یہ اس سوال کا جواب دینا یہ بھی ضروری تھا چنانچہ جن دوستوں نے ابھی تک عبادت چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور گینٹی کے نشان کو بھی دبا دیں اگر آپ میرے ساتھ لندن کی سیار کرنا چاہتے ہیں تو آج کل میں لندن کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہا ہوں وہ بھی دیکھ لیں کوشش کروں گا آئندہ کچھ ویڈیو سائنسی موضوعات بھی بنانے کی کوشش کروں انتظار کیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین